اب ہم دونوں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتی ہیں لہٰذا آپ ہمارے ساتھ سنیں اس لیے کہ ہم دونوں نے ان کا مکان نہیں دیکھا ہوا اس کے علاوہ رتن کماری خاموش ہو گئی اس لیے کہ ساملداس بول اٹھا بیٹھی اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے چلو میں تمہارے ساتھ سلتا ہوں اس پر رتن کماری کی ممانی پورن دیوی بھی کھڑی ہو گئی کہنے لگی میرے خیال میں ہم سب تم دونوں کے ساتھ چلتے ہیں ہم بھی عادل خان کی رہاشگاہ دیکھ لیں گے اب وہ ایک طرح سے ہمارا محسن ہے اور اس کی مہربانی کہ وہ تم دونوں کو وہاں سے نکال کر لائیا ہے چلو سب ان کے ہاں چلتے ہیں کملہ دیوی اور رتن کماری دونوں خوش ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی وہ کھڑی ہو گئی ساملداس چندرسین پورن دیوی اور جگت کماری بھی کھڑے ہو گئے اور سب حویلی سے باہر نکلے تھوڑی دیر بعد ساملداس انہیں عادل خان کے مکان کے قریب لے کر آیا دروازے پر جا کر رک گیا اس لیے کہ دروازے کو باہر سے قفل لگا ہوا تھا ساملداس کچھ دیر تک قفل کو گھوٹا رہا اس کے اس طرح دیکھنے کے انداز کو کملہ دیوی اور رتن کماری بھی سمجھ گئی تھی کہ جس مکان کو تالہ لگا ہوا ہے وہی عادل خان کا مکان ہے وہ دونوں بھی انتہائی افسردگی اور اداسی سے قفل کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ساملداس نے انہیں مخاطب کیا میری بچیو عادل خان تو گھر پر ہے ہی نہیں دیکھو تالہ لگا ہوا ہے ساملداس یہی تک کہنے پایا تھا کہ عادل خان کے ساتھ جو مکان شاہی مغنیوں کا تھا ان میں سے ایک شخص باہر نکلا اور ساملداس کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ لوگ کیا عادل خان سے ملنا چاہتے ہیں ساملداس اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ کا اندازہ درست ہے ہم عادل خان سے ہی ملنے آئے ہیں اس پر وہ شخص بولا اور کہنے لگا وہ تو گزشتہ شب آدھی رات کے وقت یہاں سے پوچھ کر چکا ہے اس لیے کہ شہنشاہ اپنے لشکر کے ساتھ کسی مہم پر گزشتہ شب آدھی رات کو نکلا اور عادل خان اس مہم پر شہنشاہ کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے اس شخص کے یہ الفاظ سن کر کمرہ دیوی اور رتن کماری کی حالت یک سر تبدیل ہو گئی بیچاری دکھ اور افسوس میں پیلی ہو کر رہ گئی تھی دونوں شکویں بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی اس موقع پر پورن دیوی جگت کماری اور سامل داس کے علاوہ اس کا بیٹا چندر سین بھی بڑے غور سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے اس موقع پر کملہ دیوی نے انتہائی دکھ اور غمزدہ سی آواز میں کہا انہیں ایسا نہیں کرنا شاہیے تھا اگر وہ شہنشاہ کے ساتھ کسی مہم پر نکلنے والے تھے تو مہم پر روانگی سے پہلے کم از کم وہ ہم سے ملے ہی لیتے بینہ بتائے جانے کی کیا ضرورت تھی کملہ دیوی کے ان غمزدہ الفاظ کو سامل داس پورن دیوی اور جگت کماری نے بری طرح محسوس کیا تھا پھر سب اپنی حویلی کو لوٹے سامل داس اپنی بیوی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ تو دیوان خانے میں داخل ہوا جبکہ کملہ دیوی اور رتن کماری دونوں دیوان خانے سے آگے اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی تب سامل داس نے انہیں آواز دے کر پکارا اور انہیں دیوان خانے میں آنے کے لیے کہا سامل داس کے اس طرح پکارنے پر کملہ دیوی اور رتن کماری دونوں چونک سی گئیں تھی مڑی اتنی دیر تک وہ چاروں دیوان خانے میں داخل ہو چکے تھے وہ دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے دیوان خانے میں داخل ہوئیں ہاتھ کے اشارے سے سامل داس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا جب وہ دونوں بیٹھ گئیں تب کچھ دیر کے لیے سامل داس نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میری دونوں بچیوں جس گفتگو کا میں آغاز کرنے لگا ہوں اسے سن کر برا بند پاننا اس سلسلے میں جگت کماری کے علاوہ پوراں دیوی بھی میری خم خیال ہے جب ہم سب عادل خان کے مکان پر گئے اور عادل خان کے مکان کو باہر سے کفل لگا دیکھا تو کفل دیکھ کر جو تم دونوں کی حالت تھی اس کا میں نے ہی نہیں میری بیوی بیٹے اور بیٹی نے بھی گہری نگاہوں سے جائزہ لیا تھا راستے میں جس وقت تم دونوں آپس میں گفتگو کر رہی تھی میں نے تمہاری ممانی تمہاری بہن اور تمہارے بھائی سے بھی اس موضوع پر گفتگو بھی تھی اب میں اسی موضوع پر تم سے گفتگو کرنے والا ہوں میری بچیوں اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم دونوں یا تم دونوں میں سے کوئی ایک عادل خان کو پسند کرتی ہے میری بچیوں مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرنا اگر تم میں سے اس سے کوئی پسند کرتی ہے تو یہ بری بات نہیں بلکہ میں خیال کرتا ہوں کہ عادل خان ایسا نوجوان ہے کہ کوئی لڑکی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتی ہے ساملداز کے اس اچانک سوال پر رتن کماری اور کملہ دیوی دونوں باکھلاس گئیں پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو سمبھالا اس کے بعد کملہ دیوی بول اٹھی اور کہنے لگی آپ کا اندازہ درست ہے ہم دونوں میں صرف ایک ہی نہیں بلکہ ہم دونوں ہی عادل خان کو پسند کرتی ہیں اور یہ پسند آج سے نہیں بلکہ جب وہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا تب سے ہم اس کو پسند تو کرتی تھی لیکن ہم نے کبھی اسے اپنی زندگی کا مہور اور ساتھی بنانے کا نہیں سوچا تھا اب جبکہ وہ جوان ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ ہم دونوں کی پسند بن چکا ہے اس سلسلے میں میں اور رتن دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ اور وعدہ کیا ہے ساتھ جیون ساتھی بن کر اس کے ساتھ رہیں گی کملہ دیوی جب خاموش ہوئی تب رتن کماری کی ممانی پوراں دیوی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی میری بچیوں جو کچھ ہم جاننا چاہتے تھے سچائی پر رہتے ہوئے تم نے بتا دیا اب تم دونوں کسی الجھن میں مبتلا نہ ہو جانا اگر تم دونوں عادل خان کو پسند کرتی ہو تو یوں جانو اس میں ہماری بھی رضا مندی ہے بلکہ ہماری خوشی ہے اب تم دونوں مطمئن رہو ساتھی بناتے ہوئے فخر محسوس کرے گا پوراں دیوی کی اس گفتگو پر کملہ دیوی اور رتن کماری کو حوصلہ ہوا تھا یہاں تک کہ کملہ دیوی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی اجازت لینا چاہتی ہوں کہ اب جب کہ آپ پر انکشاف ہو گیا ہے کہ ہم دونوں عادل خان کو پسند کرتی ہیں تو آپ ہمیں یہ بھی اجازت دے دیں کہ ہم کبھی کبار اس سے ملنے کے لیے اس کے ہاں چلی جایا کریں کملہ دیوی کے ان الفاظ پر جہاں پوراں دیوی جگت گماری اور چندر سین مسکرا رہے تھے وہاں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ساملداز بول اٹھا کملہ دیوی تم کس قسم کی گفتگو کر رہی ہو تم دونوں نے مل کر اپنے جیون کو اس سے وابستہ کر لیا ہے تو میرے علاوہ چندر سین پوراں دیوی جگت گماری چاروں کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں جس وقت تم چاہو تم دونوں عادل خان سے مل سکتی ہو اس کے گھر جا سکتی ہو اس کے پاس اٹھ بیٹھ سکتی ہو اب بولو تم کیا چاہتی ہو ساملداز کے ان الفاظ پر کملہ دیوی اور رتن کماری کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اس موقع پر دونوں میں سے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ساملداز کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ساملداز ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پھر بول اٹھا رتن اور کملہ تم دونوں میری بیٹیاں ہو تم دونوں مجھے ایک جیسی عزیز ہو تم نے ہم سب پر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے اور جو فیصلہ تم نے کیا ہے اسے ہم بھی قبول کرتے ہیں اور ہم کو خوشی بھی ہے پر یہ کہو کیا عادل خان تمہاری طرف کوئی رغبت رکھتا ہے یا کسی موقع پر اس نے تم دونوں سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے ساملداز کے ان الفاظ پر کملہ دیوی اور رتن کماری دونوں کے خوشیاں جاتی رہیں بلکل سنجیدہ ہو گئی تھی پھر کملہ دیوی ساملداز کو مخاطب کر کے کہنے لگی ممو آج تک اس موضوع پر ہم نے کبھی عادل خان سے گفتگو کی ہی نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے بچپن کا ساتھی ہے اور بچپن میں ہم آپس میں کافی بے تکلف تھے لیکن پریم کے ان جذبات کا اظہار آج تک میں نے ان پر کیا ہے نہ رتن نے تہم یہ میرا اور رتن کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم دونوں اسے اپنا جیون کا ساتھی بنائیں گی اس بار ساملداز بھی کسی قدر سنجیدہ ہو گیا تھا کہنے لگا میری بچیوں میں تم دونوں کے فیصلے کی قدر کرتا ہوں لیکن اگر عادل خان نے تمہارے ان جذبات کی قدر نہ کی تمہارے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو سوچو پھر کیا ہوگا ساملداز کے اس سوال پر کملہ اور رتن دونوں فکرمند اور پریشانسی ہو گئی تھی اور سوالیہ سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی اس موقع پر رتن کماری کی ممانی پوراں دیوی بول اٹھی یہ بھی ممکن ہے کہ عادل خان تم دونوں میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا ہو تم دونوں نے آج تک اس پر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا ہوگا لیکن یہاں تک کہتے ہوئے پوراں دیوی کو رکھ جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بیٹی جگت کماری بول اٹھی ماتا اس سلسلے میں سب کو پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے رتن اور کملہ دونوں میری بہنیں ہیں اس سلسلے میں ان دونوں کی مدد کروں گی اگر پتا جی اور آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں خود عادل بھائی سے اس موضوع پر گفتگو کروں گی وہ میرے بھائی ہیں ان سے الہدگی میں ملنے کے لیے میرے لیے کوئی حرج نہیں میں صرف ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہوں گی کہ کملہ اور رتن دونوں انہیں پسند کرتی ہیں پھر دیکھوں گی وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں ساملداس اور پورن دیوی دونوں نے اپنی بیٹی جگت کماری کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر ساملداس بول اٹھا جگت میری بچی تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے بہرحال کسی نہ کسی کو تو عادل خان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ کملہ اور رتن دونوں اسے پسند کرتی ہیں اگر اسے خبر ہی نہیں ہوگی تو ان کے جذبات سے کیسے آگا ہوگا کیسے ان کی طرف توجہ دے گا بہرحال جگت میری بیٹی جس مہم پر عادل خان اکبر کے ساتھ گیا ہوا ہے جب وہ اس مہم سے واپس آئے تو تم ان دونوں کے پریم کی بات ان کے کان میں ڈال دینا ساملداس کے ان الفاظ پر جگت کماری ہی نہیں کملہ اور رتن تینوں خوش ہو گئیں پھر جگت اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اب دونوں اٹھو میرے ساتھ چلو دیکھو سورج غروب ہونے والا ہے پہلے تینوں مل کر کھانا تیار کرتی ہیں پھر سب بیٹھ کر کھاتے ہیں کملہ اور رتن دونوں نے اس سے اتفاق کیا پھر جگت کے ساتھ وہ دیوان خانے سے نکل کر رسوئی کی طرف ہو لی مورخین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ تین مہموں کے سلسلے میں آگرہ سے کوچ کیا تھا اس کی پہلی مہم اپنے نامور سالار عبداللہ خان عزبک کے خلاف تھی اس لیے کہ مالوہ کی مہم میں مال غنیمت کے طور پر عبداللہ خان عزبک کے ہاتھ بہت سے ہاتھی لگے تھے ان میں سے اس نے ایک بھی بادشاہ کی خدمت میں روانہ نہ کیا تھا جس کا اکبر کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا اس کے صوبے داروں یا آملوں میں سے جو کوئی بھی مال غنیمت پر قبضہ کرتا اور اس کی خبر اکبر کو نہ ہونے دیتا یا ہاتھی جمع کرنے لگتا تب اکبر کو یہ شبہ ہونے لگتا کہ وہ طاقت اور قوت پکڑ رہا ہے چونکہ عبداللہ خان عزبک نے اکبر کے ان خدشات کو ہوا دی تھی لہٰذا اکبر کی پہلی مہم عبداللہ خان عزبک کے خلاف تھی اکبر کی دوسری مہم عادل خان کے بھائیوں عاصف خان اور وزیر خان کے خلاف تھی اس لیے کہ اکبر کو اس کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی تھی کہ عاصف خان اور وزیر خان کے ہاتھ جس قدر مال غنیمت لگا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے اپنے بھائی عادل خان کے ہاتھ بادشاہ کے خدمت میں بھیجنے کا ارادہ کیا تھا لیکن عادل نے اس چھوٹے سے حصے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ تغازہ کیا تھا کہ ریاست گونڈوانا سے جس قدر مال غنیمت حاصل ہوا ہے سب سے پہلے وہ بادشاہ کے خدمت میں پیش کیا جانا چاہیے چونکہ عاصف خان اور وزیر خان نے ایسا نہیں کیا تھا اور ایک ہزار ہاتھیوں میں سے صرف دو سو ہاتھی اور کچھ تھوڑا سا دوسرا مال غنیمت اکبر کی طرف روانہ کیا تھا باقی سارا اپنے پاس رکھ لیا تھا لہذا اکبر نے عادل خان کی کارگزاری اور اس کی دیانت داری اور امانداری سے خوش ہو کر نہ صرف اس کے روزینے میں اضافہ کر دیا تھا بلکہ اس نے اسے اپنے محافظ دستوں میں سالار کے عہدے پر ترقی دے دی تھی اور اس سے بڑی خوشی اور خوشنودی کا اظہار کیا تھا جبکہ آصف خان اور وزیر خان دونوں پر اس نے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا اکبر کی تیسری مہم برحان پر کے حاکم مبارک شاہ کے خلاف تھی اس لیے کہ جس وقت باز بہادر کی شکست کے بعد اس کے علاقوں پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تو باز بہادر کے سارے سالاروں کا حاکم اکبر نے پیر محمد کو بنا دیا جبکہ باز بہادر شکست اٹھا کر برحان پر کے حاکم مبارک شاہ کے پاس بھاگ گیا تھا پھر اس کی مدد سے ایک لشکر لے کر آیا پیر محمد کو شکست دی جس کے نتیجے میں پیر محمد دریائے نربدہ میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا چنانچہ اس کی ہلاکت کو مدے نظر رکھتے ہوئے اکبر نے برحان پر کے حکمران مبارک شاہ سے اس کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا جبکہ آدل خان ایک اچھے سالار کی حیثیت سے اس کے لشکر میں شامل تھا مورخین لکھتے ہیں کہ اکبر بڑے عجیب سے انداز میں ان تینوں مہموں پر روانہ ہوا تھا آگرہ سے روانہ ہونے کے بعد شکار کھیلتے ہوئے وہ جنوب کی طرف بڑھا سب سے پہلے وہ عبداللہ خان ازبک سے باز پرس کرنا چاہتا تھا لہٰذا پہلے اس نے عبداللہ خان کا رخ کیا تھا ابھی اکبر حالت سفر ہی میں تھا کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا اور زوردار بارشیں شروع ہو گئیں لیکن بارشوں کی پرواہ کیے بغیر اکبر نے اپنی مہم کو جاری رکھا دوسری طرف عبداللہ خان ازبک بھی سمجھ گیا تھا کہ اکبر اپنے لشکر کے ساتھ اسی کا رخ کیے ہوئے ہے لہٰذا وہ اکبر اور اس کے لشکر سے خوف زدہ ہو کر اپنے بال بچوں اور مالوں اسباب کو لے کر گجرات کی طرف بھاگ نکلا اکبر کو جب اس کے اس طرح بھاگنے کی خبر ہوئی تو اس نے بڑی تیزی سے لگ بھگ پچیس کوز تک عبداللہ خان ازبک کا تعقب کیا پھر عبداللہ خان ازبک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ اور اس کے اہل خانہ بھی اکبر کے قبضے میں آ گئے تھے عبداللہ ازبک کے بھاگ کر گجرات چلے جانے کے بعد برحان پر کے حاکم مبارک شاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اکبر اب فارغ ہو کر اس کے خلاف حرکت میں آئے گا چنانچہ اس نے اپنی آفیت اسی میں سمجھی کہ اکبر کی فرما برداری اور اطاعت قبول کر لے اس نے ایسا ہی کیا ساتھ ہی اس نے اپنی ایک خوبصورت اور حسین لڑکی کو بھی اکبر کے عقد میں دے دیا عبداللہ خان ازبک اور مبارک شاہ کے معاملات درست کرنے کے بعد اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ مالوہ میں قیام کیا مالوہ کا حاکم اس نے عبداللہ خان ازبک کی جگہ بہادر خان کو مقرر کیا اور یہ شخص جب مالوہ کا انتظام سنبھال چکا تو اکبر یقیناً آصف خان اور وزیر خانم کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ حالات کچھ ایسے تبدیل ہوئے کہ اکبر کو آگرہ کا رف کرنا پڑا اس لیے کہ جن دنوں اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ مالوہ میں قیام کیا ہوا تھا افغانوں نے بہار پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ان علاقوں میں اس وقت اکبر کی طرف سے علیق علی خان حاکم تھا چنانچہ علیق علی خان افغانوں کی اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے روانہ تو ہوا لیکن اس نے محسوس کیا کہ افغانوں پر حملہ کرنا کچھ آسان کام نہ تھا اس لیے کہ علیق علی خان کے مقابلے میں وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے چنانچہ اس نے اندھیاری باری کے مقام پر خیمہ زن ہو کر حالات کا جائزہ لینا ہی مناسب سمجھا علیق علی خان نے جب اندھیاری باری کے مقام پر خیمہ زن ہو کر حالات کا جائزہ لینا چاہا تو افغانوں نے اس پر حملہ کر دیا علی قلی خان نے مقابلہ کیا لیکن افغانوں کے مقابلے میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا حملہ آور افغانوں نے علی قلی خان کے خیموں کے خوب لوٹ مار کی یہاں تک کہ علی قلی خان اپنے لشکریوں سے ایسا جدا ہوا کہ چند خدمتگاروں کے ساتھ فرار ہو کر ایک قلبندی کے قریب پناہ گاہ میں جا پہنچا افغان لشکری اس کے تاقب میں تھے پناہ لینے کے بعد علی قلی خان نے نشانہ لے کر افغان لشکر کے کماندار فتح خان کے بھائی حسن خان کے ہاتھی کو مار گرایا جب ہاتھی پر تیر اندازی کر کے علی قلی خان نے اسے زخمی کیا تب حسن خان کا ہاتھی گرا تو حسن خان کے لشکریوں نے یہ جانا کہ ہاتھی گر گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یقیناً حسن خان بھی مارا جا چکا ہے اسی دوران افغانوں کی بدقسمتی کہ افغان پڑاؤ میں ایک ہاتھی زنجیب توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اس ہاتھی نے میدان جنگ میں ایک اور ہاتھی کو بھی ہلاک کر دیا ان پی در پی واقعات سے افغان لشکریوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ علی قلی خان کے ہاتھوں انہیں شکست ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہاتھی بغیر کسی نظم و ضبط کے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہی ہیں یہ صورتحال دیکھتے ہوئے افغان شکست اٹھا کر اپنے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے علی قلی خان نے اس سے فائدہ اٹھایا اپنے منتشر لشکر کو جمع کیا زوردار انداز میں بھاگتے افغانوں پر حملہ آور ہوا اور اپنی شکست کو اس نے شاندار فتح میں تبدیل کر دیا آخر علی قلی خان نے اپنے بھائی بہادر خان کے ساتھ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بھاگتے ہوئے افغانوں کا تعقب شروع کیا اس تعقب کے دوران علی قلی خان اور اس کے بھائی نے انگینت افغان لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے نتیجے میں افغان لشکریوں کے اندر افرہ تفری اور بدنظمی پھیل گئی جس کا جدر مو اٹھا ادھر ہی بھاگ گیا جس کے نتیجے میں علی قلی خان اور بہادر خان کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت لگا اسی دوران اکبر کی طرف سے کچھ سفیر بھی علی قلی خان کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن علی قلی خان نے اس فتح کے نشے اور گھمنڈ میں اکبر کے ان سفیروں کو کوئی اہمیت نہ دی نہ ان سے بات کی بلکہ سارا مال غنیمت سمیٹ کر جان پر کی طرف چلا گیا اور اس مال غنیمت میں سے ایک دن کا بھی اس نے اکبر کی طرف روانہ نہ کیا ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر مالوہ سے آگرہ کی طرف گیا وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ قریباً سات میل جنوب میں ککرالی کے مقام پر ایک محل اور شکارگاہ بنانے کا منصوبہ بنایا ساتھ ہی اس نے درباریوں کو محل سے باہر رہائشی مکانات تعمیر کرنے اور باغات لگانے کی بھی اجازت دے دی کام کی تکمیل کے لیے اکبر نہ صرف خود آگرہ سے نکل کر اس جگہ آمقیم ہوا تھا بلکہ عادل خان اور کچھ دوسرے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام اکبر نے نگر چھاؤں رکھا یہاں جو محل اکبر نے تعمیر کیا وہ عموماً آنے والے دور میں کبوتربازی، چوگان اور رنگین محفلوں کے مصرف میں آتا رہا بعد میں یہی نگر چھاؤں اس وقت ویران ہوا جب اکبر نے اپنی حکومت کے آخری دور میں فتح پر سیکری کو ان مقاسد کے لیے منتخب کر لیا اسی دوران اکبر نے آگرہ کے قلعے کو نئی شکل و صورت دینے کا پروگرام بنایا اور حکم دیا کہ پرانی اینٹ کے اس قلعے کی جگہ پتھروں کا نیا قلعہ تعمیر کیا جائے اکبر کا تعمیر کردہ یہ قلعہ آج بھی موجود ہے اس نئے قلعے کی تعمیر میں پندرہ برف صرف ہوئے اور کروڑوں روپے خرچ ہوئے اب الفضل جو اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک تھا اس کے مطابق اکبر نے آگرہ میں پانچ ساو سے زیادہ عمارتیں تعمیر کروائیں ان عمارتوں کے نمونے بنگال اور گجرات کی بعض عمارات کے مطابق تعمیر کیے گئے اور بہت سے ماہر میمار مختلف مقامات سے بلائے گئے لودی حکمرانوں کا پرانا آگرہ دریائے جمونہ کے کنارے موجود ہے جبکہ دریائے کے دائیں کنارے اکبر نے نیا شہر تعمیر کیا بعد ازاں شہ جہان نے اس کا نام تبدیل کر کے اکبر آباد رکھ دیا تاکہ اس کے دادا کے نام پر شہر آباد رہے ایک روز کملہ دیوی اور رتن کماری دونوں اپنی مشترکہ خوابگاہ میں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ رتن کماری کی ماموزاد جگت کماری بھاگتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی دونوں کے قریب آ کر رکی اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے کملہ دیوی اور رتن کماری دونوں حیرت اور جستجو بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی یہاں تک کہ جگت کماری نے اپنی سانسوں پر قابو پایا پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی میں تم دونوں کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئی ہوں اور اچھی خبر یہ ہے کہ آدل بھائی شہنشاہ کے ساتھ جس مہم پر گئے ہوئے تھے اس سے وہ لوٹ آئے ہیں اور ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر تک میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان پر تمہاری محبت کے جذبات کا اظہار کروں گی پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں جگت کماری جب خاموش ہوئی تب کملا نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اپنے پاس بٹھا لیا پھر بڑی رازداری سے کہنے لگی جگت میری بہن ابھی ان کے پاس مت جانا اگر وہ آگئے ہیں تو پہلے میں اور رتن خود ان کے پاس جائیں گے دیکھو وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں ہمارے بچپن کے ساتھ ہی ہیں ہم ویسے بھی ان سے ملنا چاہتی ہیں تم ابھی ان پر ہماری چاہت کا اظہار نہ کرنا میں اور رتن دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہم ان سے کچھ ملاقاتیں کریں گے پھر دیکھیں گے کہ ان کے جذبات ہمارے متعلق کیسے ہیں پھر دیکھیں گے